آج تیرہ جولائی دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے اس شریر کا بھان بھولتے جاؤ بوڑی کانشس کو بھولتے جاؤ اور اش شریری بننے کی محنت کرو سول کانشس بننے کی محنت کرو کیوں کیونکہ اب گھر چلنا ہے کیونکہ اب گھر چلنا ہے پہلا پرشن ہے تم آستک بچے ہی کون سا شبد بول سکتے ہو تم آستک بچے ہی کون سا شبد بول سکتے ہو کتنی بڑی بات ہے دیکھو صرف ہم ہی شبد بول سکتے ہیں یہ کون سا اتر گی بھگوان ہمارا باپ ہے یہ آستک بچے ہی بول سکتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں ہی باپ کا پریچہ ہے ناستک تو جانتے ہی نہیں آستک بچے ہی کہیں گے میرا تو ایک بابا دوسرا نہ کوئی آپ آستک بن گئے بھرماتمہ کا پریچہ مل گا اینڈ گیس کا میرا تو ایک بابا دوسرا نہ کوئی پھر پرشن ہے تیور پرشانتی بننے کے لیے کونسی سٹیج چاہیے کونسی سٹیج چاہیے سب سے امپورٹن سٹیج آئی ہے کونسی ہے ساکشی سٹیتی ڈٹا ہے چھوکے صرف اوزاو کرنا ہے ساکشی ہو کر ہر ایک کے پاٹ کو دیکھتے ہوئے پرشارت کرتے رہو ہر ایک کا پاٹ دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو چک اور چینج کرتے رہو وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے نہیں اپنا پرشارت بڑھاتے رہو سب سے امپورٹن سٹیج ہے گیان مارک گیت چلا مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں ام شانتی یہ کنوں کو کہا یہ کنوں کو کہا مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں جیو کی آتماوں نے کہا جو سمک بیٹے ہیں یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آتما بیٹھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آتما بیٹھی ہے نہیں جیو آتمایں بیٹھی ہیں اس جیو شریر میں آتمایں بیٹھی ہیں کیونکہ بابا نے سمجھایا ہے کہ آتما ہی شریر دوارا ہر کارک کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دے ہی ابیمانی سول کانشنسٹی سمجھتی میں رہے کہ میں آتما اس شریر دوارا یہ یہ کارک کر رہے ہیں دے میں رہنے والے اپنے پرم پریا پرم آتما کو کہتے ہیں کہ ہم آتما اب آپ کے گلے کا ہار بنیں گے گلے کا ہار بننا منا ہم یہ شریعت چھوگوڑ آپ کے پاس آ جائیں گے تو بابا نے سمجھایا ہے جیسے منشیوں کا جنیلوجیکل ٹری ہے ہے نا جینز کا ٹری ہے نا یعنی بھرمہ سرسوٹی آدم ایو آدم منشی آدھی آدھی انہوں کا سجرہ بنتا ہے نا برادری بنتی نا اوپر سے برادری بنتی ہے ویسے ہی تم نے دیکھا ہے مول وطن میں بھی سجرہ ہے پہلے پہلے ہے شیو تم آتما میرے گلے کا ہار کیسے بنے گی کیسے بنے گی بننا تو ہے نا بابا گلے کا ہار کیسے بنے گی سمپل بابا کہتے ہیں مجھے یاد کرنے سے اب جتنا جو مجھے یاد کرتے ہیں اتنا تکھی دوڑی پہنتے ہیں تو میرے ساتھ بہت پریم ہے میرے پاس میرے پاس آنے بینا رہی نہیں سکتے یہ پریم کی باشاں جب پیار ہوتا ہے نا دل کہتا ہے بھاگ کے وہی پہنچ ہے ایسی بابا سا پیار ہونا چاہی ہے کہ ایسی دوری یاد کیا ایک سیکن میں پرندھا پہنچ کچھ دیکھ ہی نہ دے دے کے سمند کچھ دیکھ ہی نہ یہ ہے پیان میرے پاس آنے بگر رہی نہیں سکتے کیونکہ آتما کو اس شریر کے ساتھ سکھ نہیں دکھ ہے اب بھگوان تو ہے نراکار کہتے بھی ہیں نراکار آتماوں کو تو وہ پرم پیتا پرم آتما ہی شریشتی کے آدھی مجھ آنت کو جانتا ہے یعنی تریکال درشی ہے اور کوئی منوش بل کتنا بڑا پندت ہو ودوان ہو وید شاستر پڑا ہوا ہو پرنت ان کو اس شریشتی کے آدھی مجھ آنت کا گیان نہیں ہے ناستک ہونے کے کارن تریکال درشی ہوئی نہیں سبتے باپ کوئی نہیں جانتے تو کیا جانیں گے اور تم بچے ابھی ہو آستک یعنی وہ بھی باپ نے تم کو پریچے دیا ہے اس لئے تم بابا کہنے کے حق دار ہو تم اس کو باپ کہہ سکتے ہو بابا کہہ سکتے ہو تم حق ہے وہ تو کہہ دیتے فرمات مہی سروی آپ ہی ہے پھر کس سے کیا ملا کچھ بھی نہیں باپ تو ہے گیان کا ساگر وہ ایسے نہیں کہتے کہ میں سروی آپی ہوں پھر تو سب فادر ہو جاتے بردر ہڑکا جاتا ہے فادر ہڑکا جاتا ہے کیا کوئی ورڈی نہیں ہے فادر ہڑکا تو ایک باپ کے بچے ہیں ان کو پربو عشور اللہ خدا بھی کہتے ہیں اب بھرمہ وشنو شنکر کو رتنے والا ہے تو تریمورتی بھرمہ کہنا رونگ ہے تو بھرمہ وشنو شنکر کا بھی باپ وہ شیو ہے تریمورتی شیو کہنا رائٹ ہے بھرمہ کہنا رونگ ہے یعنی اس نے بھرمہ کو ایڈاپٹ کیا ہے تم بھی جانتے ہو بھرمہ کے مک سے پرم پیتہ پرم آتمہ شیو دوارا ہم تریقال درشی یہ سو درشن چکر دھاری بن رہے ہے سو ارتان آتمہ کا گیان آتمہ کو ہی سو راجی ملتا ہے اپنا راجی آتمہ کو ہی ملتا ہے کیونکہ نام نہیں لیا جاتا پن آتمہ مہان آتمہ آتمہ کی ہی مہمہ کی جاتی ہے تو آتمہ پرم پیتہ پرم آتمہ باپ سے بیٹھ سنتی ہے آتمہ اپنے پرم پیتہ پرم آتمہ باپ سے بیٹھ سنتی ہے اب دنیا میں کوئی کو پتہ نہیں کہ باپ ایسے بیٹھ بچوں کو پڑھاتے ہے وہ گوڈ فادر ٹیچر بھی ہے پڑھاتے بھی ہے اب تم سمجھتے ہو کہ ہم باپ کے بنے ہیں اور باپ سے ہم کو ورسہ لینا ہے کیوں بنے بابا کے ورسہ لینے کے لیے اب دوسرے سے ہمارا کوئی کام نہیں وہ باپ ہم سب بچے باپ کے بھائی بھائی ہے ہمارا کسی سے کوئی کام نہیں آتما کہتی ہے میرا تو ایک شیف بابا دوسرا نہ کوئی ایک ہی دینے والا ہے بچہ تو ایک ہی دے گا تو سٹوڈنٹ سمجھیں گے میرا تو ایک ٹیچر میرا تو ایک گرو تمہارا ایک ہی باپ اور ایک ہی شک شک ہے وہ پتت پاون باپ ہے سبھی آتماوں کا connection اس باپ اس شک شک سے ہی ہے بھل کوئی برہامنی پڑھاتی ہے پھر پھر تو وہ بھی مجھ باپ سے ہی پڑی ہوئی ہے جب میں پڑھا بھی نہ جو ہی پڑھا رہا ہے وہ باپ سے پڑے ہیں تو باپ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو ناکی برہامنی کو اب تم بچے مجھ باپ کو جان گئے پہچان گئے اب تم بنے ہو جو نہیں جانتے وہ ہے ناستق ندھن کی اورفن یتیم جو نہیں جانتے وہ ندھن کی یتیم ہے باپ کا نام روح دیش کال کیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی نام روح بھی نہیں اب تم جانتے ہو ضرور ان کا نام ہے شیو وہ اپنا شریر تو دھارن کرتے ہی نہیں اس لئے ان کا نام کبھی بدل نہیں سکتا شیو جیسے آتما کا روپ ہے نام بھی ہو گیا شیو اب روپ کیا ہے جیسے آتما روپ ہے ویسے پرماتما کا بھی روپ ہے ایسے نہیں کہ پرماتما کوئی اکھنڈ جوتی بہت بڑا ہے باپ کہتے ہیں جیسے آتما سٹار مسل مسل ہے ویسے میں بھی ہوں پرنتو فرق ہے آتما پرماتما میں روپ ایک جیسے ہے پوائنٹ آف لائٹ ہے سٹار کے مسل ہے پرنتو میرے میں گیان ہے اس لئے میری مہیمہ ہے کیا مہیمہ ہے پاپا کی ست چت آنند سروب گیان کا ساگر چت چتنیتا ہے تب ہی تو گیان سناتے ہیں تو وہ ہے چتنی بیج روپ وہ پیڑ کا جو بیج ہوتا ہے جڑ بیج تو کچھ سنا نہ سکے منوشی ہی جانتے ہیں جیسے باپ کی بدھی میں جیسے بابا کی بدھی میں سارے ملوش سرشتی کا جھاڑ ہے ویسے تبھاری بدھی میں ہے جھاڑ میں کیا ہے کتنی دھرموں کی ورائٹیا ہیں اور دیکھو کتنے دھرم کی ورائٹیا ہیں ایک کا بھی فیچر نہ ملے دوسرے سے ہر ایک کا فیچر الگ الگ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا پارٹ ہے جیسا پارٹ ویسے فیچر تو باب سمجھاتے ہے کتنا بڑا بے حد کا ناٹک ہے اس میں کتنے ورائٹی فیچر ہے پوری دنیا میں ایک شکل دوسرے نہیں ملتی گرے ورل میں اور سبھی اس ڈراما میں ایکٹر ہیں جب کی یہ ڈراما ابھی ناشی ہے تو کوئی بھی ایکٹر بدلی ہوئی نہیں سکتا تم کو معلوم پڑا ہے کہ ہمارے چوراسی جنموں کے چوراسی نام پڑھتے ہیں ہر جنم میں نام رو بدل جاتا ہمارا ابھی نام بھی پورے ہوئے تو ورن بھی پورے ہوئے اب پھر ریپیٹ ہوگا ارتاج گیتہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ گیتہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے جو بھاگ گیتہ میں دکھایا نا لاسٹ میں ید دکھایا ہے یہ وہ ید ہونے والا ہے تو پہلے پہلے شریمت بھگوان کی گائی ہوئی ہے پرنتو بھگوان کو بھول گئے اب شیف باپ شیف بابا کی جنتیوں وہ پیدا ہو ہو تب ہی تو کرشن کی ہو تب پیدا ہو گا ایسے تھوڑا ہی کہ باپ کی جنتی ہی گم ہو جائے اور بچے کی جنتی ہو جائے باپ کا پتہ ہی نہیں بچہ پیدا ہو جائے باپ کالوں کا کال مہا کال کا بھی مندر ہے مہا کال شیو ہے و سومنات ردر کو ایک ہی بات ہے نا سومنات کو ردر کو یا شیو کو سممک کہتے ہیں میں ان سبھی آتماؤں کا گائن ہوں سبھی کو ساتھ لے جاؤں گا تو باپ کہتے ہیں تم کو اس راون کے راج سے لبریٹ کرتا ہوں یہ ہے راون راج باپ نے آگے سمجھایا بچے یہ بکاروں کا راج ہے اب راون راج مردہ باد ہو رام راج زندہ باد ہونا ہے مردہ باد زندہ باد اب رام راج تو سب رام راج تو سب ہے نا رام راج سب چاہتے ہیں نا تو تو ضرور راون کے راج کا وناش چاہیے تو باپ سمجھاتے ہیں اب یہ پرانی دنیا ہی ختم ہونی ہے یہ راون کی دنیا ہے وکاروں کی دنیا ہے پرانی دنیا یہی ختم ہونی ہے آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کو بالکل ہی بھول گئے ہیں یہ وہی بابا فرد بار بولنیا ہے یہ وہی گیتہ اپیسوڈ چل رہا ہے جو مہا بار جو دکھائی ہے نا ابھی وہی اپیسوڈ چل رہا ہے یادوں قوروں بھی بروبر ہیں ہم پاندو دہائی ہیں یادو اور قوروں بھی بروبر ہیں یادو وہی یورپ واسی مسل انوینٹ کرنے والے ہیں جو مزائج بنا رہے ہیں وہی ہیں یادو یہ بھی لکھا ہے انٹرنیشنل لڑائی میں سب ختم ہوگی ابھی چھوٹی میں لڑائی نہیں ہوگی پورے ورلڈ وار ہوگی اس میں سب ختم ہو جائیں گے کوئی اپنے آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کو جانتے ہی نہیں گایا بھی جاتا ہے religion is might دھرم میں طاقت ہے تو religious آدمی کو دنیا میں بھی اچھا مان جو دھرمی کے جان ہوتے ہیں ان کو اچھا مانا جاتا ہے اور religious کو دھرم کو نہیں مانتا اس کو بھرا مانا جاتا ہے اور تم جانتے ہو بھارت religious تھا اس میں آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم تھا ابھی بھارت ہی religious بنا ہے یعنی یہ کوئی دھرم تھا دیوی دیوتا دھرم اپنے دھرم کو چھوڑ دیا یہ ڈراما انسار ایسے چھوڑنا ہی ہے وہاں تو مہاراجہ مہارانی کا راجے چلتا ہے وزیر آدھی وہاں ہوتی نہیں وہاں مرسٹر نہیں ہوتا کوئی وزیر نہیں ہوتا قاعدہ نہیں ہے کیوں جب پتت بنتے ہیں تب وزیر آدھی کی درکار رہتی ہے ابھی تو ایک ایک راجدانی کو کتنے وزیر ہیں کتنے منسٹرز ہیں ابھی تو کیونی ایڈ منسٹرز سٹیٹ منسٹر کہاں کہاں کہ منسٹر ہیں اور دیکھو ایک کی مت نہ ملے دوسرے سے آپس میں کتنا مطبید ہے کتنے مطبید میں آتے رہتے ہیں ابھی تم بچے جانتے ہو کہ ہم کو بابا پڑھا رہے ہیں منش سے دیوتا بنانے کے لئے اور کہتے ہیں سبھی اپنے کو آتما سمجھو ایک شکر میں سمجھو میں تو آتما ہوں دیبان ہٹا دو دے کے ان سب سمجھو کو بھول جاؤ میں ہماری ٹیشن کر آرہے ہوں دے دے کے سب سمجھو کو بھول اپنے کو آتما نشجے کرو ایک دم بہگر بن گئے سب کچھ دے دیا یہ شریر بھی دے دیا باقی کیا رہا سوچو شریر بھی جل گیا قدم باقی گیا رہا کچھ بھی نہیں پرم پتہ پرم آتما کہتے ہیں میں آتما وں سے بات کرتا ہوں آتما کو لے جانا ہے تو اس شریر کے بھان کو بھولتے جاؤ اس میں ہی ہے محنت بڑی کانشنس کو قدم کرنا اس میں ہے محنت تو باپ کہتے ہیں میٹھے بچوں سارا قلب تم دے ابیمانی رہو پورے قلب میں کیا کیا بڑی کانشنس رہے لوکی باپ کو ہی یاد کیا اب دے ہی ابیمانی بن میرے کو یاد کرو جب آتما میرے شریع بھی نہیں رہا تو آتما کا کون ہے پرمات ما اپنے باپ کو یاد کرو کیونکہ میری یاد سے ہی بل ملے گا کیوں یاد کرنا بابا کو کہ بابا کہتے ہیں میری یاد سے ہی بل ملے گا تو ہے بچے ہے آتما مام ایک کم یاد کر مجھ ایک کو یاد کرو دوسرا نہ کوئی بھولے چکے بھی گلتی سے بھی اور کوئی کو یاد نہیں کرنا تو یہ پردگیا کرتے ہو بابا میرے تو آپ ایک ہی ہو کیا پردگیا کرتے ہیں بابا میرے تو آپ ایک ہی ہو کیونکہ ہم آتما ہے آپ پرماتما ہو آپ نے بتلایا ہے آتما ہمارے بچے ہو کیونکہ تو اب راون کے دکھ سے تم کو لبریٹ کر واپس لے جانے آیا ہوں اب بچوں کو بس دھیرہ دھرنا پیشنس رکھو بس جب راج دھانی ستھاپن ہو جائے گی تو اپنی راج دھانی ستھاپن کرو بس پھر منگی ستھاپن ہو گئی پھر یہ مہابھاری مہابھارت کی لڑائی لگے گی تب ہی تو کلیگ بدر ستیگ ہو سکتا تو میں کالوں کا کال ٹھہرانا تو میں باپ بھی ہوں تو شک شک بھی ہوں پتی پاون بھی ہوں پھر میں مہا کال بھی ہوں کال کہاں لے جائے گا کہاں لے جائے گا مہا کال میٹھے بچے مکتی دھام میں لے جاؤں گا یعنی یہاں سے مکت ہوں گے تو سورگ میں آئیں گے تم پڑھتے ہو بوش میں دیوی دیوتا بننے کے لئے اب تم برامن ایشوری سنطان ہو ایک ایک بات بابا کو بتانے پڑھتی پڑھتی ہے کہ اب تم برامن کون ہو ایشوری سنطان ہو سب کہتے ہیں ہم برامن ایشوری سنطان ہیں برامن کی اولاد بھائی بہن ہے کیونکہ وکار میں جائی نہیں سکتے ہم ایشوری پوترے پوتریاں ہیں ان سے ہم فرصہ لے رہے ہیں اب جتنا جو پرشارت کریں گے اتنا پد پائیں گے یہ لا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی محنت خراب جائے بس محنت کرنی ہے اور اتنا ملے گا کیونکہ کلپ کلپ پرشارت کیا ہی ہوگا تو اب تم پرشارت کرنے لگ پڑیں گے ابھی کر رہے ہو اس کی مطلب کل پہلے بھی کیا تھا ابھی نہیں کروگے اس میں سمجھ لوگی پسلے سیکل میں نہیں کیا ہم نے اس میں ساکشی رہنے کا ابحاظ چاہیے اس میں ڈیٹیچ ہوگی میں کیا کر رہا ہوں اگر ٹھیک چل رہا ہوں پہلے بھی ٹھیک چل رہا تھا اور ابھی ٹھیک نہیں چل رہا ہوں سمجھ پہلے بھی خراب دا تو ایسے دیکھنا نہیں ساکشی ہو کر دیکھو ہر ایک کتنا پرشارت کرتے ہیں کتنا اپنا چیک کر کے چینج کر رہے ہیں اور کہاں تک فالو کرتے ہیں اور سو سے بڑھ گیا ہے کوئی کے نام روک میں نہیں اٹکنا سوائے باپ کے اور کوئی یاد ہی نہ آئے کہیں پٹر اپنی ہونا بابا کہتے ہیں بچے میں تمہیں راج یگ سکھ لائے پاون بنا کر ساتھ لے جاؤں گا باقی تو پتی دی بنانے والے ہیں ابھی تم سمجھتے ہو برو بر کلپ کلپ ہم کو باپ سے شکشہ ملتی ہے وہ بھی ڈراما انصار تم دروپ دیا ہو یہ کوئی سکھ کا راج نہیں ہے اسی پر کہانی بھی بنائی ہوئی ہے کہانی میں اب باپ تو ریالٹی میں سمجھاتے ہیں کہ تم اب باپ سے ورسہ لے رہے ہو سب کو دبن سے یعنی دلدل سے نکالتے ہو کلیو کلیو کیا ہے دلدل وکار کیا ہے دلدل میں اپنے کو فسانہ یعنی سب کام چتہ پر بیٹ جل مرے ہے تمہارے سر پر تو گیان کی ورشہ ہو رہی ہے اور باپ کہتے ہیں یہ میرے بچے جل کر کھا گئے میں آیا ہوں سب کو لبریٹ کر ساتھ لے جاؤں گا اب منشیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ابھی تم گھور اندھیارے سے نکل آئے ہو کلیو میں سب گھور اندھیارے میں سنگم پر آگے ہم نکل گئے اسے اب باپ کہتے ہے مجھے یاد کرو اور گھر کو یاد کرو کیونکہ تم آتمائیں گھر کو بھول گئی ہو گاتے بھی ہیں مول وطن سکشم وطن تو مول وطن میں سبھی آتمائیں رہتی ہیں اب آتمہ کیا ہے پرمات ما کیا ہے مول وطن کیا ہے سکشم بطن کیا ہے کچھ بھی نہیں جانتے دنیا والے تو کچھ بھی نہیں جانتے وہ تو آتمہ سو پرمات ما کیا ہے سب ہم کھلی خلاص آتمہ سب کھل خلاص کر دیا اور بابا کہتے ہیں یہ بھی ڈراما میں نود ہے اس سمیں اس سمیں جو بھی ہوتا ہے جو سیکنڈ بیٹتا وہ ڈراما پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے جو کر رہے ہیں وہی ڈراما پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے وہی باپ بیٹ پڑھاتے ہیں یہ ریپیٹیشن کا راز بھی باپ نے سمجھایا ہے ہاں پڑھا رہے ہیں نسو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بابا کا پڑھانا ایسے نہیں کہ ڈراما میں جو میرا بھاگے ہوگا وہی ملے گا ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈراما انسار ایکٹ چلتی ہے تو ہم پرشارت کیا کریں لوگ کہتے ہیں ڈراما بنائی ہوا ہے تو کیا مہیند کرنے سے پیدا وہی ہونا ہے تو کرنا کیوں ہے بابا کہتے ہیں ڈراما انسار ایکٹ چلتی ہے تو ہم پرشارت کیا کریں ایسا سمجھنے والے بھی ہیں پرنگ تو نہیں پرشارت تو کرنا ہے نا کیونکہ باپ آئی ہے پرشارت کرانے تم بچوں کو پورا پرشارت کرنا ہے پورا چیک کرو اور چینج کرو پھر ساکشی ہو دیکھنا بھی ہے کون تیور پرشارت کرتے ہیں کون اچھا پد پا سکیں گے تو باپ دوارہ کون پورا ورسہ لیتے ہیں تو ساکشی ہو پرشارت کرنا اور کرانا ہے اور ساکشی ہو دیکھنا ہے ہے کہ یہ کتنی سرویس کرتے ہیں سب کو دیکھو اپنے پر دیکھو میرا پرشارت کیسا ہے اس کا کیسا ہے میری سیوہ کیسے چل رہی ہے اس کی سیوہ کیسے چل رہی ہے منہ کتنوں کو آپ سمان بناتے ہیں باپ کا پریچے دیتے ہیں اور ان کے پرشارت کو دیکھ دوسروں کا پرشارت کو دیکھنا ہے اور ان کے پرشارت کو دیکھ خود بھی تیور پرشارت کرنا ہے دوسروں دیکھتے نہ رہ جاؤ سبھی پرشارت اچھا کرے ہیں میں بھی آگے بڑھو پرشارت سے تیور پرشارت کرنا ہے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدھے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گھڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکسار ہے دے اور دے کے سنبندوں کو بھول پورا بیگر بننا ہے میرا کچھ نہیں یہ دے بھی میری نہیں فناشی ہے نا دے ہی اب مانی رہنے کی محنت کرنی ہے اور کسی کے نام روح میں نہیں اٹکنا فسنا نہیں کسی کے نام روح دوسرا ڈراما میں ہوگا تو پرشارت کر لیں گے لوگ کہتے ہیں کسمت میں ہوگا تو کر لیں گے محنت یا ڈراما میں ہوگا تو پرشارت کر لیں گے ایسا سوچ کر پرشارت ہی نہیں بننا تو کیا کرنا ساکشی ہو دوسروں کے پرشارت کو دیکھتے تیور پرشارت بننا اپنا دیکھو رول دوسروں کا پرشارت دیکھو پھر ہم نے تیور پرشارت بننا ہے یہ نہیں کیوں ایسا کرتے جو کرتے کرے تو کچھ حفاظ چلنا ہے وردان سمریتی سروپ کے وردان دوارا صدا شکتی شالیس تھیتی کا انبھو کرنے والے سہد پرشارت سہد پرشارت کیا ہے سہد چیکن چینج کیا ہے جب صدا آپ شکتی شالیس تھیتی کا انبھو کرو گی تو صدا شکتی شالیس تھیتی کا امرو کیسے کریں گے سمریتی شروپ کے وردان دوارا آپ کی سمریتی میں کیا ہے اس کا پریکٹیکل شروپ بن جاؤ میں تو آتما ہوں یہ بابا نے وردان دے دیا تم آتما میرے بچے ہو اپنی سمریتی میرے آتما ہوں جیسی سمریتی ویسی استیتی بن جائے گی استیتی کیسے بن جائے سدہ آتما تو ساپٹوئر ہے وہ تو سدہ شکریتی بن جائے اور پرشارت مارا سہج ہو جائے گا دیبان قدم سول کانشیس بن گئے سہج پرشارتی تو بابا نے سدہ سمریتی شروپ کے وردوان دوارا سدہ شکریتی شریتی کا انبھو کرنے والے سہج پرشارتی بھو بابا نے سدہ شکریتی شریتی سدہ ویجی وہی رہ سکتے ہیں جو سمریتی شروپ اور سمریتی کے پیکٹیکل میں رہتے ہیں انہیں ہی سہج پرشارتی کہا جاتا ہے آدمی سمریتی آگئی اب چیکن چینج کریں گے وہ ہر پرستی میں صدا اچل رہتے ہیں وہ ہر پرستی میں کیسے بھی بات آجائے کیسے بھی پرولم آجائے سدہ اچل رہتے ہیں بھل کچھ بھی ہو جائے بھل کچھ بھی ہو جائے کچھ میں کیا آئے گا پرستی روپی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آجائے سسکار ٹکر کھانے کے بادل بھی آجائے سبھاؤ سسکار ٹکر کھائے پورا پورا آجائے من من نہیں آسکتا پرشار کرو گپ ترب سے میں آتما ہوں اب چک کرو چینج کرو بابا کیا سمجھا رہا ہے مجھے ویسے ہی کرنا ہے بس اوم شانتی مجھے